السلام علیکم دوستو کیسے ہیں ہم سب دوستو آج ہم سی پلس پلس سیریز کے لیکچر ریمنٹ نائنٹین کی طرف جا رہے ہیں آج ہم اسکیپ سیکونس پر سٹیڈی کریں گے کہ ہم اپنے فورمیٹ کو کیسے اور موڈیفائی کر کے اٹریکٹیو بنا سکتے ہیں فرمیٹ جب بھی ہم کوئی چیز کو پرینٹ کرواتے ہیں تو ہماری آوٹپٹ شو ہوتی ہے سی آوٹ کے ثروہ تو وہ کیسے زیادہ اٹریکٹیو ہو سکتی ہے تو اس پر ہم آج ہم سیڈی کریں گے تو ویڈیو کے اینڈ تک دیکھے گا تاکہ آپ کو ہر چیز اچھے سمجھ آ جائے تو چلیے ویڈیو کے شروع کرتے ہیں ویڈیو کے شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی جائیں اور سبسکرائب کریں اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن بھی کلک کر لیں تاکہ آپ کو میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز ملتی رہے تو چلیے شروع کرتے ہیں اچھا دوستو اپنا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ہمارا لیکچر ہے اسکیپ سیکنس پہ تو اس سے پہلے آج ہم دیکھیں گے کہ اسکیپ سیکنس ہوتا کیا ہے کہ وہ کیوں ہم یوز کرتے ہیں اور کس جگہ پہ اس کو ہم یوز کریں گے سیکنڈ پھر ہم ہوں دیفرنٹ اسکیپ سیکنس کی پیارے میں سٹیڈی کریں گے کہ کتنی طرح کے اسکیپ سیکنس ہوتے ہیں اور ہر ایک کا کیا ڈیفرنس ہے اور لاشٹ میں ہم اگزیمپل دیکھیں گے اسکیپ سیکنس کی کہ اسکیپ سیکنس کتنی طرح کے ہیں اور ہم اس کو پھر کس طرح یوز کر سکتے ہیں ہم اپنے تیرو سی پلس پہ آج ہم اپنا ڈیفز یوز کریں گے ڈیف سی پلس پلس وہ آپ کو میں ڈیف سی پلس پلس بھی یوز کرنا بتاؤں گا کیونکہ ہم نے آگے فردہ ڈیف بھی یوز کرنا ہے جب ہم آگے اوپ پہ جائیں گے تو ہم نے یہ ڈیف بھی یوز کرنا ہے تو اس ویسے میں آج آپ کو ڈیف بھی یوز کرنا بتا دوں گا تو وہ ہم اگزیمپل میں دیکھیں گے تو سب سے پہلے ہم اپنے اسکیپ سیکنس دیکھ لیتے ہیں کہ اسکیپ سیکنس ہوتا کیا ہے اسکیپ سیکنس وہ کریکٹر ہے جو ہم یوز کرتے ہیں اپنی سی آوڈ کے اندر فردہ پر جب ہم سی آوڈ لکھتے ہیں تو اس کے اندر ہم ڈیبل کڈیشنز کے اندر ہم ٹیکس لکھتے ہیں کوئی بھی جو ایز ایڈیز ہمارا آوٹپوڈ میں پرنٹ ہونا ہوتا ہے تو ہم نے اپنے اس آوٹپوڈ کو اس کے فورمیٹ کو تھوڑا سا اچھا کرنے کے لیے اس کے مطلب تھوڑا سا جیسے attractive بنانے کے لیے ہم یوز کرتے ہیں ہمارے آوٹپوڈ کو اٹریکٹیب بنانے کے لیے اور یہ جو اسکیپ سیکنس کریکٹر ہے یہ as it is پرنٹ نہیں ہوتے فردگیم پل جو بھی ہم کریکٹر یوز کریں گے اسکیپ سیکنس کے لیے وہ ہمارا پرنٹ نہیں ہوتا لیکن وہ اس کا ایک ہمارے آوٹپوڈ کو فورمیٹ کرتا ہے اس کو اٹریکٹیب بناتا ہے ہمارے آوٹپوڈ کو پردہ اس کی اگزیمپلز بھی ہم کر کے دیکھتے رہیں گے تو آپ کو انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی جتنے بھی اسکیپ سیکنس ہے جو ہم پڑھیں گے دس پڑھیں گے آٹھ پڑھیں گے بارہ پڑھیں جتنے بھی ہیں تو وہ سارے جو ہیں یہ back slash اس کو کہتے ہیں تو یہ back slash سے ہی سٹارٹ ہوں گے ہم جتنے بھی اسکیپ سیکنس لکھیں گے وہ back slash سے ہی ہم سٹارٹ کریں گے جتنے بھی اسکیپ سیکنس ہیں ان کے کوئی نہ کوئی آس کی ویلیو ہوتی ہے جو اس کے بیک اینڈ پر سور ہوتی ہے جیسے کہ ہمارے الفا بیٹس نمبر ان سب کی آس کی کورڈ ہے جیسے ہم بڑا اے ہے تو اس کا آس کی کورڈ ہے سکسٹی فائیو جو ہمارے کمپیوٹر کو انڈرسٹرین کرنے کے لئے ایزی ہوتا ہے تو اسی طرح ہاں جو ہے اسکیپ سیکرس بھی ہم جتنے بھی یوز کریں گے اس کا بھی ایک سپیسفک آس کی کورڈ ہوگا ہمارے کمپیوٹر اس کو انڈرسٹرین کر لے کہ ہم یہ بتانا کیا چاہ رہے ہیں تو فردہ ہم دیکھ لیتے ہیں دیفرنٹ ٹائپس کے ہم جو ہے اسکیپ سیکرس ابھی میں سیب آپ کو ہلک ہلکا بتاتا رہتا ہوں پھر ہم اپنے جو ہے ڈیپ پہ جائیں گے تو آپ کو میں واہ جا کے آپ کو ایک زیمپل بھی بتاتا ہوں جو سب سے پہلا اسکیپ سیکرس ہے سلیش بیک سلیش کریں گے پھر آکے ان لکھیں گے تو یہ کرے گا کہ یہ ہم جس جگہ پہ بھی لکھیں گے اس کی آگے جتنا بھی ٹیکس ہوگا وہ نیکس لائن میں چلے جائے گا فرگرمپل یہ اسی کی اگزیمپل آپ لے لو کہ جیسے ہم لکھتے ہیں انڈ لائن ہم یوز کرتے تھے سی آؤٹ کے ہر لائن کے انڈ میں تو وہ یہی کام کرتا تھا نا کہ ہمارے جو ہے کرسر کو نیکس لائن میں لے جاتا تھا اور پھر جو ابھی نیکس لائن ہوتی تھی وہ نیکس لائن میں جا کے پرنٹ ہوتی تھی جو بھی سی آؤٹ نیکس یوز کیا ہوتا تھا اس کا بھی یہی کام ہے اس کے بعد سلیش ٹی اگر ہم نے ایک ٹیب کی سپیس پروپر دینی ہے فرگرمپل ہم نے لکھتے ہیں کہ دس ایز ٹربو آگے ہم نے پورا ایک ٹیب دینا ہے ٹیب جو پانچ سپیسز کا ہوتا ہے اس کے بعد ہم نے سی پلس پلس لکھنا ہے تو پھر ہم نے یہ سلیش ٹی لکھ دیں گے نہ کہ ہم نے پورا پڑ ہو سپیسز بگر کیونکہ ہم ایک سپیس اگر ہم دیتے ہیں تو وہ تو وہ کاؤنٹ کر لیتے ہیں ایک سے زیادہ سپیس ہم نہیں دے سکتے ہیں تو وہ ہم دینے کے لیے ہم سلیش ٹی یوز کریں گے اسی طرح جو نیکسٹ ہے وہ ہے سلیش اے یہ ہوتا ہے کہ ہم جب بھی فرگرمپل اگر ہم کوئی بھی ٹیکس لکھتے ہیں اس کے شروع میں ہم سلیش اے لگا دیتے ہیں تو جب وہ ٹیکس پرنٹ ہونے لگے گا اس کے پہلے ایک بیپ ساؤنڈ آئے گا جیسے وہ ٹون اسٹرائپ کو کوئی بیپ ساؤنڈ ہوتا ہے تو وہ آئے گا جب بھی ہم اس کو ایکزیگوٹ کریں گے یہ ہوتا ہے کہ ہم جب بھی فرگرمپل اگر ہم کوئی بھی ٹیکس لکھتے ہیں اس کے شروع میں ہم سلیش اے لگا دیتے ہیں تو جب وہ ٹیکس پرنٹ ہونے لگے گا اس کے پہلے ایک بیپ ساؤنڈ آئے گا جیسے وہ ٹون اسٹرائپ کو کوئی بیپ ساؤنڈ ہوتا ہے تو وہ آئے گا جب بھی ہم اس کو ایکزیگوٹ کریں گے اسی زرہ نیکس دیکھ لیتے ہیں وہ ہے سلیش وی جیسے کہ ہم نے اوپر سلیش ٹی پڑھا یہ تھا ہوریزنٹل میں ٹیپ دینے کے لیے لیکن سلیش وی ہے ورٹیکل لائن میں اپ ٹو ڈاؤن ٹیپ دینے کے لیے کہ پہلے ایک لائن ہے اس کے بعد نیچے پانچ کی سپیس آکے پھر نیچے اگلی لائن لکھی جائے تو اس کے لیے سلیش وی یوز کرتے ہیں اس کے بعد سلیش بی جو بیک سپیس دینے کے لیے ہم جا بھی دیں گے اس کے پچھلے والا جو بھی الفہ بیٹ ہوگا یا کوئی نمبر ہوگا تو وہ ہی ریز ہو جائے گا اس کے لیے ہم سلیش بھی یوز کرتے ہیں اس کے بعد ہے ڈبل سلیش جیسے کہ آپ کو پتہ جو بھی چیز ہم ڈبل کوریشنز کے اندر لکھتے ہیں تو وہ ہماری سٹرنگ ہوتی ہے تو ہم سٹرنگ کے اندر یہ بیک سلیش سمپلی نہیں یوز کر سکتے یا ہم سنگل کورڈ یا ڈبل کورڈ ہم اس کے اندر نہیں یوز کر سکتے تو انہیں لگتا ہے شاید کہ کوئی کریکٹر لکھنا چاہ رہا ہے یا اس کے اندر کوئی اور سٹرنگ ڈالنا چاہ رہا ہے تو ہم ایز ایڈیز اس طرح نہیں لکھ سکتے پھر اگر ہم نے کوئی بیک سلیش لگانی ہے اپنے اس ٹرنگ کے اندر تو اس کے لئے ہم پہلے یہ بیک سلیش جو اسکیپ سیکنس کی ہوگی اس کے بعد آگے ہم بیک سلیش ایک جول لگا دیں گے اس کا مطلب ہے کہ ایک بیک سلیش لگا دیں اسی طرح اگر ہم نے سنگل کورڈ لگانا ہے تو ہم وہی بیک سلیش لگاکے اوپر سنگل کورڈ لگا دیں گے ڈبل لگانا ہے تو بیک سلیش لگاکے ہم ڈبل کورڈ لگا دیں گے تو یہ تھے ہمارے کچھ اسکیپ سیکوینس جو آپ نے پڑھ لیے چلیے دیسکی سی پلس پلس کی سکرین پر چلتے ہیں اچھے تو دوستو ہم اپنے پروگرام کو لکھنا سٹارٹ کرتے ہیں میں نے اوپر دو ہیڈر فائلز انکلیوڈ کر رہی ہیں پھر اس کے بعد میں نے وائیڈ مین لکھا کیونکہ ہم نے یہاں سے مین بوڈی سٹارٹ کرنی تھی اس کے اندر میں کلیر سکرین یوز کر رہا ہوں اور اب میں سب سے پہلے کوئی بھی ایک سی آؤٹ یوز کرتا ہوں اب ہم سب سے پہلے اپنے پہلے اسکیپ سیکوینس کی طرف چلتے ہیں تو سب سے پہلا ہم نے یوز کیا تھا اسکیپ سیکوینس وہ تھا سلیش این تو میں ہیلو کے بعد میں بلیک بیک سلیش اور این یوز کرتا ہوں تو یہ جتنے بھی ہیں یہ ہم نے یوز سارے اسی کے اندر ہی کرنے ڈبل کوڈیشن کے اندر کیونکہ ہم نے اپنے آوٹپوڈ کو ہم نے موڈیفائی کرنا ہے تو میں اس میں سلیش این یوز کیا اب میں سب سے پہلے ایکسیگوٹ کر کے دکھاتا ہوں آپ کو تو یہ دیکھیں اس نے سب سے پہلے ہیلو لکھا اس کے بعد اس نے لائن کو بریک کر دیا جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ سلیش این یوز ہوگا لائن بریک کرنے کے لیے وہ نیچری لائن پر لے آیا ہے اسی طرح یہ اگر آپ جیسے کہ میں ہر لائن کے اندر میں میں ہیلو ورڈ لکھے اس کا پہلے میں اندر میں اندر لائن یوز کرتا تھا تو میں یہاں پہ سی آوڈ یوز کر کے یہ میں نے سی بلس 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 پرگرامی لکھا میں یہاں پہ شروع میں بیک سلیش اور این یوز کر دیتا ہوں تو اب یہ کرے گا سب سے پہلے ہیلو ورڈ پرینٹ کرے گا اس کے بعد نیچری لائن پر جب جائے گا جو نیکس سی آوڈ والی سٹریٹمنٹ پر اس پہ بلیک سلیش یہ جو ہے بیک سلیش این لکھا ہوا ہے تو سب سے پہلے لائن کو بریک کرے گا اس کے بعد نیکس لائن پر جائے گا ہم ایکزیگوٹ کرے گا دیکھتے ہیں تو وہ دیکھیں اس نے ہیلو ورڈ کے بعد وہ جو ہے لائن کو بریک کر دیا اس کے بعد نیکس لائن پر چلے گئے تو یہ تھا ہمارا پہلا اسکیپ سیکنس اس طرح دوسرا یوز کرتے ہیں جو ہم یوز کریں گے ٹیب کے لئے کہ ہم سلیش ٹی یوز کریں گے تو وہ ہماری اس کے اندر ٹیب کا دے دے گا مطبع ٹیب ہوتا ہے کہ پانچ سپیسیز تو وہ دے دے گا میں ادھر بیک سلیش ٹی یوز کر دیتا ہوں یہاں پہ ایک میں نے اور آپ کو بات بتائی تھی ہم جو بھی اسکیپ سیکنس یوز کریں گے وہ ہماری پرنٹ نہیں ہوں گے لیکن کوئی اور ٹاس پرفارم ہوگا جیسے اب سلیش ٹی لکھا ہوا تو یہ ہماری فائیو سپیسیز دے دے گا میں ایکزیگوٹ کر کے دخاتا ہوں تو دیکھیں اس نے ہیلو کا پاس فائیو سپیسیز دے دی پھر ورڈ لکھ دیا ہے تو اسی طرح کر کے آپ کو ۔ اب کوく�ھا میں very use کردہ ہوں اگلہ ہم کرتے ہیں بیک سلیش اور اے تو چلا سے پہلے ہیلو پرنٹ کرے گا اس کا پاس ایک سمل سィ بیپ دے گا اس کا پاس ورڈ پرنٹ کرے گا تو میں پھر ایکزیگوٹ کرتا ہوں تو وہ اے لو ہیدی Mongل کیا اس کے بعد ایک سمل سی بیپ دی کوئی مدد تھوڑا سا ساونڈ دیا اس نے اس regulikی است جیتا ایک تیجردار ہے تو وہ ہم یوز کریں گے بیک سپیس کے لیے فر اگر ہم یہاں پہ یوز کر دیتے ہیں بیک سلیش بی اس کے لیے ہم یوز کرتے ہیں بیک سپیس کے لیے تو سب سے پہلے جو ہیلو پرینٹ کرے گا اس کے بعد جو او ہے نا مطلب ایک بیک سپیس چاہے گا نا تو بیک سے او کو ریموو کر دے گا تو وہ ہلپ اس کے بعد ورڈ پرینٹ کر دے گا ہم چیک کر لیتے ہیں کہ کیا مرسیج ہوتا ہے تو وہ دیکھیں اس نے پہلے ہیلو پوہ پر لکھا پھر وہ جو ہے نا ہم نے سلیش بھی لکھا ہوتا تو اس نے اس کو ڈل کر دیا تو اس کے بعد پھر اس نے ورڈ لکھ دیا اس کے بعد ہم نیکس پہ چلتے ہیں تو وہ ہے کہ اگر ہم نے اس کے اندر کوئی بیک سلیش یوز کرنی ہو تو ہم سمپلی اگر بیک سلیش اگر اس طرح کر کے میں کرتا ہوں تو وہ نہیں ہم یوز کر سکتے تھا اگر میں ڈبل بیک سلیش یوز کرتا ہوں پہلا سکیپ سیکونس یوز کیا کریکٹ اگر میں سمپلی ایک بیک سلیش پرنٹ کرتا ہوں تو اب دیکھے گا اس نے کچھ بھی پرنٹ نہیں کیا سمپل بیک سلیش تو میں نے آپ کو کہتا ہے اسکیپ سیکنس کے لیے ہوتی ہے تو وہ اس کو پرنٹ نہیں کرے گا اسی طرح دوستو اگر ہم نے کوئی سنگل کوٹ لگانا ہے کیوں کہ اگر ہم سنگل کوٹ لگاتے ہیں تو انہیں لگتا ہے کہ شاید اس کے اندر کوئی کریکٹر لکھ کر رہیں کیوں کہ ہم سنگل کوٹ��ینے لکھتے ہیں اس کو اس سے پھر ایشیو ہوتا ہے تو اگر ہم نے سنگل کوٹ تو اس کے بعد ہم بیک سلیش کر لیں تو اس کے بعد ہم سنگل کوٹ ج acompanل کر دیکھتی ہیں تو یہ دیکھیں اس نے hello کے بعد اس نے single code لگایا اس کے بعد word لکھ دیا اسی طرح اگر ہم نے double code لگانے ہے تو پھر ہم وہی same back slash لکھ کے پھر ہم double code لکھیں گے پھر execute کر کے دیکھتے ہیں تو دیکھیں اب اس نے double conditions لگا دیا تو یہ تھا کچھ escape sequence جو ہم اس کو use کر کے ہم اپنے format کو تھوڑا سا اور attractive بنا سکتے ہیں جو ہم نے output شو کروانی ہے اس کو اور بیتر طریقے سے شو کروا سکتے ہیں تو یہ تھا ہمارے کچھ escape sequence امید ہے کہ آپ کو سمجھ آگئے ہوں گے اگر آپ کو سمجھ آگئے ہیں تو میری ویڈیو کو ضرور like کیجئے گا انشاءاللہ ہم next lecture میں loop پہ study کریں گے loop کو start کریں گے تو تب تک کے لیے اللہ حافظ